موسیقی ناظرین طلبہ و طالبات اسلام علیکم مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے میں ڈاکٹر مسرور فاطمہ آپ کا تہہ دل سے خیر مغدم کرتی ہوں آج کی اس نشست میں میں فائلم پوریفیرہ کی عام خصوصیات اور اس کی درجہ بندی کروں گے فائلم پوریفیرہ کے اندر پائے جانے والے ہیوان کو اسپونجز کے نام سے جانا جاتا ہے اسپونجز یہ ایک ایسے حیوان ہے جن کا ہماری روزمرہ کی زندگی میں کافی اہم رول ہے یونانی میڈیسن سے لے کر کے آپ کے روزمرہ برتن دھونے کے کام میں اور نہانے کے کام میں آنے والے اسپونجز فائلم پوریفیرہ سے تعلق رکھتے ہیں اسپونجز سمندر میں پائے جانے والے حیوان ہیں ان کی صرف ایک فیملی میٹھے پانی میں پائی جاتی ہے یہ سب سے پرانے ملٹی سیلولر حیوان ہیں جو ایسیمیٹریکل یا ریڈیالی سیمیٹریکل ہیں یہ سوست اور پودھے کی طرح دکھنے والے جانور ہیں جو اندر گھسے سخت پتھر یا شیل سے چپک کر گرو کرتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوتا ہے جس طرح سے پیل بودھوں میں کوئی موومنٹ نہیں نظر آتا اسی طرح سے یہ فائلم پوریفیرہ کے سپونجز حیوان میں بھی کوئی بھی موومنٹ نہیں نظر آتا یہ زیادہ تر جھنڈ میں یا کالونی بنا کر رہتے ہیں یا کبھی کبھی اکیلے میں بھی نظر آ جاتے ہیں پوریفیرنس زیادہ تر گہرے رنگ کے ہوتے ہیں مثلا لال گہرے نارنگی اودہ ہرا اور پیلے بھی ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسی فیملیز ہیں جو ہلکے رنگ میں بھی پائی جاتی ہیں ان کا جسم گلدان نمہ سلنڈریکل بیلن نمہ گول یا پھر شاخدار پیلوں کی شکل جیسا ہوتا ہے ان کے جسم میں سراخ نالیاں اور گھومتے ہوئے امیبو سائٹ سیلز کا وسیع نظام موجود ہوتا ہے جن کے اپنی ایک خصوصیات ہوتی ہے ملٹی سیلولر ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر موجود سیلز کی کوئی تنظیم اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی عزو بنا سکیں ان کے جسم میں مختلف خلیوں کی تنظیم ان کی حرکتوں کے مطابق ہوتی ہے جس کو ہم سیلولر گریڈ آف آرگینائزیشن کہتے ہیں ان میں ٹیشو کی وضاحت نہیں کی جا سکتی یہ حوان بغیر کسی عزو کے ہوتے ہیں اسپونجز کو ڈپلو بلاسٹک انیملز کا درجہ دیا جاتا ہے کیوں دیا جاتا ہے؟ یعنی کہ اس میں اسپونجز کی بیرونی جلد کی پرت ایکٹوڈرم کی ہوتی ہے اور اندورونی سطح انڈوڈرم کہلاتی ہے ان دونوں سطحوں کے درمیان جیلی جیسی ایک میزن قائمہ یا جس کو میزوگلیا بھی کہتے ہیں اس کی بھی ایک پرت ہوتی ہے اور اس میزوگلیا میں مختلف قسم کے بے شمار امیبوسائٹس سیلز گھومتے رہتے ہیں پوریفیرنس کی سب سے بڑی پہچان ان کے جسم میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن کو ہم آسٹیا کہتے ہیں جس کے ذریعے ان کے جسم میں پانی کی دھار اندر جاتی ہے لیکن آسٹیا کے علاوہ ایک یا زیادہ بڑے سوراخ بھی موجود ہوتے ہیں جن کو آسکلا کہا جاتا ہے آسٹیا کے ذریعے پانی کی دھار جسم کے اندر جاتی ہے اندر موجود بہت ساری نالیاں ہوتی ہیں اور چیمبرز ہوتے ہیں یہ پانی کی دھار ان چیمبرز سے ہوتی ہوئی آسکلا کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے اس طرح سے دیکھئے تو ان کے پورے جسم میں سوراخ ہیں نالیاں ہیں اور خانے ہیں خانوں کو چیمبرز کہتے ہیں اور انہی خانوں سے پانی گھومتا ہوا ان کے کھانے پینے کا سامان لے کر کے اندر گھستا ہے اور پوری نالیوں سے گھوم کر کے یہ آسکلا کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے اسپونجس کی جسم کی اندر کی بیچ کی خالی جنگہ کو اسپونجسیل کہتے ہیں جسم کے اندر موجود نالیوں میں کوانوسائٹ سیلز کی ایک خاص پرت ہوتی ہے جو نظام حازمہ میں مدد کرتی ہے پوری فیرنس کا اندرونی دھانچہ جس کو کی کنکال کہیں گے انڈو اسکیلیٹن الگ الگ طرح کے کیلشیم اور سیلیکان یا اسپونجن کے بنے کاٹوں کے ہوتے ہیں جس کو اسپیکیولز کہتے ہیں اسپونجس کے اس کاٹے دار انڈو اسکیلیٹن کی وجہ سے ان کو کوئی دوسرا جانور کھا نہیں پاتا انڈو اسکیلیٹن کے اسپیکیولز تین طرح کے ہوتے ہیں جیسے کی کیلکیریش اسپیکیولز سیلیشیس اسپیکیولز اور کانٹے دار اسپونجن اسپیکیولز ان اسپیکیولز کی بناوٹ پر ہی پوری فیرنس کی درجہ بندی منحصر ہے اسپونجس کا نظام حازمہ دارون خلوی یعنی کی انٹرسیلولر ہوتا ہے مو اور غزائی نالی نہیں پائی جاتی اسپونجس کی کینال یا نالیوں کی ترتیب تین طرح کی ہوتی ہے یہ ہیں ایسکونایٹ ٹائپ سائیکونایٹ ٹائپ اور لیوکونایٹ ٹائپ یہ جنسی اور غیر جنسی دونوں طرح کا ہوتا ہے یعنی کہ سیکشول اور اے سیکشول اگر یہ سیکشول ریپروڈکشن ہے تو وہ اووہ اور سپاوم کے ذریعے ہوگا اگر اے سیکشول ریپروڈکشن ہے تو وہ برڈس اور جیمیول کے ذریعے ہوتا ہے فرٹیلائزیشن ان کا انٹرنل ہوتا ہے لیکن ان حیوان میں کبھی کبھی کراس فرٹیلائزیشن بھی پایا جاتا ہے فائلم پوریفیرا کی تین کلاسز ہوتی ہیں کلاس کلکیریہ کلاس ایکزیکٹینیلیڈا کلاس ڈیموہ سپونجیا آپ کو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ ان کی کلاسز جو ہیں وہ ان کا کلاسیفیکیشن پوری طور سے اسپیکیولز کے سٹریکچر پر منصر ہے تو ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے کلاس کلکیریہ کا ان کا ڈھانچہ کیلشیم کاربونیٹ کے بنے اسپیکیول کا ہوتا ہے سمندری سپونجز اتھلے پانی میں پائے جانے والے ہیوان ہیں اسی وجہ سے اس کو کلاس کلکیریہ کہتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں یا پھر کالونی میں پائے جاتے ہیں جسم گلدان نمہ ہوتا ہے جو ریڈیالی سیمیٹریکل ہوتا ہے جسمانی سطح کاٹوں یعنی اسپیکیولز کے باہر نکلے ہونے کی وجہ سے خاردار ہوتی ہے ان کے اندر کوانو سائٹ سیلز دوسری کلاسز کے مقابلے کافی بڑی ہوتی ہیں کلاس کلکیریہ کے سپونجز ہلکے رنگ کے ہوتے ہیں ان میں اسکونوائٹ، سائیکونوائٹ یا لیکونائٹ ٹائپ کی نالیوں کا نظام ہوتا ہے تولید نظام، ریپروڈکشن، بڈنگ یا جمیول کے ذریعے غیر جنسی ہوتا ہے دوران حیات میں ازادانہ تیرنے والے لاروہ بھی ان میں پائے جاتے ہیں کلاس کلکیریہ میں دو آرڈرز ہوتے ہیں ہوموسیلا، دوسرا ہیٹروسیلا آرڈر ہوموسیلا کے سپونجز، اسکونوائٹ کینال کے ہوتے ہیں جن کا جسم سلندرکل اور ریڈیالی سیمیٹرکل ہوتا ہے یہ شاخدار کالونی میں رہنے والے سپونجز ہوتے ہیں ان کی یہ شاخائیں اوپر سے الگ الگ ہوتی ہیں اور نیچے سے ایک پیڑ کی طرح ایک جھٹ ہو کر کے کسی سطح سے چپکی ہوئی ہوتی ہیں ان کی شاخاؤں کے سب سے اوپر والے حصے میں موجود ہوتا ہے آسکولم، جس کے ذریعے پانی باہر نکل کر آتا ہے آرڈر ہوموسیلا کے سپونجز کا تولیدی نظام اے سیکشول اور سیکشول دونوں طرح کا ہوتا ہے اس آرڈر کی مثال لیکوسیلینیا ہے اور کلیتھرینہ ہے اب دوسرا آرڈر اس میں آتا ہے ہیٹروسیلا اس آرڈر میں گلدان نما، سائیکونوائٹ اور لیکونوائٹ سپونجز آتے ہیں ان کی جسمانی پرت موٹی اور گھماؤدار ہوتی ہے یہی ایک فرق ہے ہیٹروسیلا میں اور ہوموسیلا میں کیونکہ ہوموسیلا میں اوپر کی پرت مہین ہوتی ہے اور وہ سیدھے ہوتے ہیں، گھماؤدار نہیں ہوتے جبکہ ہیٹروسیلا کے جتنی بھی سپونجز ہوتے ہیں ان کی اوپری پرت موٹی ہوتی ہے اور گھماؤدار ہوتی ہے یعنی فولڈیڈ ہوتی ہے اس کی مثال ہے سائیکن اور سکائفہ فائلم پوری فیرا کی دوسری کلاس ہے ہیکزیکٹینی لیڈا یا ہائلو سپانجیا ہائلوز جو ہے یہ ایک گریک وارڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گلاسی اسی وجہ سے کلاس ہیکزیکٹینی لیڈا میں آنے والے سپانجز کو گلاس سپانج کہتے ہیں اس کا سلیشیس سپیکیول ٹرائی ایکزون یا ہیکزیکٹینل ہوتا ہے ٹرائی ایکزون کا مطلب ہے کہ سپیکیولز میں تین ریز ہوتی ہیں جس کے تین اینگل ہوتے ہیں وہ اینگلز ایک دوسرے کو ایک ہی جنگہ پر قطع کرتے ہیں کچھ جنگہ پر یہ سپیکیول ایک دوسرے میں ایک جٹ ہو کر ایک جالسہ بنا دیتے ہیں ان کی لمبائی تین فیٹ تک جاتی ہے اور یہ سلینڈرکل ہوتے ہیں گلاس سپانج کے اندر انگلیوں کی شکل کے چیمبرز کی لائننگ کوانو سائٹ سیلز کی ہوتی ہے کلاس ہائیلو سپانجیا کے دو آرڈرز ہوتے ہیں آرڈر ہیکزیکٹو اسٹیروفورا اور آرڈر ایمفی ڈسکو فورا آرڈر ہیکزا اسٹیروفورا ان سپانجز کے سپیکیولز اسٹار کی شکل کے یعنی تاروں کی شکل کے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ہیکزا ورڈ لگا ہوا ہے ہیکزا کا مطلب کہ اس سپیکیولز سے چھے ریز نکل رہی ہیں اور وہ چھے ریز ایک سینٹر سے چاروں طرف گولائی میں نکلتی ہیں اس آرڈر کے سپانجز کو ایک ستارے کی شکل دیتے ہیں اس کا ایکزامپل ہے یو پلیکٹیلا دوسرا آرڈر ہے ایمفی ڈسکو فورا ایمفی ڈسکو مطلب سپیکیولز کی شکل کیسی ہے ایک ڈسکو یا تشتری نمہ ہے اس کے ایکزامپل ہیں ہائی ایلونیما اور فیرونیما فائلم پوری فیرر کی تیسری کلاس ہے دیمو اسپانجیا اس کلاس میں پائے جانے والے اسپانجز کی تائداد سب سے زیادہ ہے ان اسپانجز میں یا تو کوئی دھانچہ نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اسپانجز جو ہیں وہ دیشے دار سلیشیس اسپیکیولز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسپیکیولز یا تو مونو ایکزون یا ٹیٹرا ایکزون ہوتا ہے مونو ایکزون یعنی ایک ہی اسپیکیول ایک رے ٹیٹرا ایکزون ایک اسپیکیول کے اندر چار ریز نکلتی رہیں گی جسم کا کوئی شیپ نہیں ہوتا ہے اور نالیوں کی بناوٹ لیوکو نائٹ ٹائپ ہوتی ہے کلاس ڈیمو اسپانجیا کے تین سب کلاسز ہیں سب کلاس ٹیٹریکٹینی لیڈا کا میں سب سے پہلے ذکر کروں گی اس میں سلیشیس اسپیکیول ٹیٹرا ایکزون ہوتے ہیں یہ سخت چپٹے کشن کی شکل کے بغیر شاخاؤں والے سپینجز ہوتے ہیں اور اس کے اندر لیوکو نائٹ ٹائپ کی کینال سسٹم ہوتا ہے ان سب کلاس ٹیٹریکٹینی لیڈا کے تین آرڈر ہوتے ہیں پہلا آرڈر ہے مگزو اسپانجیڈا اس میں کوئی دھاچہ نہیں موجود ہوتا ہے اس کا بہت ہی سادہ سا سٹریکچر ہوتا ہے دھاچہ نہ موجود ہونے کی وجہ سے اس میں اسپیکیولز کی کوئی خاص بناوٹ نہیں ہے اور اس کے ایکزامپل ہیں آسکرالیا اور ہیلی سر کا دوسرا آرڈر ہے کارنوسا اسپیکیولز میگا اسکلیرز ہیں اور مائکو اسکلیرز ہیں میگا اسکلیرز مطلب بڑے بڑے اسپیکیولز اسپیکیولز اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں ان کا سٹریکچر اس طرح کا ہوتا ہے کچھ اسپیکیولز کافی بڑے ہوتے ہیں کچھ اسپیکیولز بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو مائکو اسکلیرز کہتے ہیں بڑے اسپیکیولز میگا اسکلیرز جس کے اندر مونو ایگزون آئے گا ٹرائی ایگزون آئے گا ٹیٹرائی ایگزون آئے گا پالی ایگزون آئے گا اس طرح کی اس کی مثالیں ہیں تو اس میں آرڈر کارنوسا میں سپیکیولز میگا اسکلیرز اور مائکرو اسکلیرز کو آسانی سے الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اس آرڈر میں آنے والے سپانجے سمپل ہوتے ہیں اور اس کا ایکزامپل ہے پلیکینہ تیسرا آرڈر ہے کوریسٹیڈا میگا اسکلیرز اور مائکرو اسکلیرز میں تقسیم ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کی آرڈر کارنوسا میں سپیکیولز میگا یا مائکرو اسکلیرز میں تقسیم نہیں ہوتے ہیں لیکن کوریسٹیڈا میں یہ تقسیم ہو جاتے ہیں ایکزامپل ہے اس کا جیوڈیا اور تھینیا دوسری سب کلاس ہے مونو ایگزونیڈا اس کے نام کے مطابق دیکھیں تو اس سب کلاس کے دھانچے میں مونو ایگزون اسکلیرز موجود ہوتے ہیں اس سب کلاس میں مائکرو اسکلیرز اور مائکرو اسکلیرز کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے یہ سب سے زیادہ پائے جانے والے سپونجز ہیں اس کے چار آرڈرز ہیں ہیڈرومیریڈا 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 پویسیلو اسکلیریڈا ہیپلو اسکلیریڈا اب ہم سب سے پہلے آرڈر ہیڈرومیریڈا کا ذکر کریں گے ہیڈرومیریڈا میں مونو ایگزون میگا اسکلیرز ٹائلو اسٹائل کے ہوتے ہیں اور اس کا ایکزامپل ہے کلیونا دوسرا آرڈر ہے ہیڈرومیریڈا ہیلیکانڈریڈا میں مونکزون دو طرح کے ہوتے ہیں لیکن اسپانجین فائیورز بہت ہی کم پائے جاتے ہیں اس کی مثال ہے ہیلیکانڈریہ تیسرا آرڈر ہے پوسیلو اسکلیریڈا اس میں بھی مونکزون دو طرح کے ہوتے ہیں ایک طرح کا مونکزون ایکٹوڈر میں موجود ہوتا ہے یعنی باہری سطح پر موجود ہوتا ہے اور دوسری طرح کا مونکزون کونوسائٹ لیئر کے اندر موجود ہوتا ہے اس میں مائکرو اسکلیئرز موجود ہوتے ہیں اس کی مثال ہے کلیڈور ہائیزا چاتھا آرڈر ہے ہیپلو اسکلیریڈا ہیپلو اسکلیریڈا میں مونکزون میگا اسکلیئرز پریزنٹ ہوتے ہیں اور مائکرو اسکلیئرز ایپسنٹ ہوتے ہیں یعنی نہیں پائے جاتے ہیں اب انہی دونوں آرڈر میں آپ دیکھئے کہ مختلف طرح سے اسپیکیولز کی بناوٹ ہے اور پریزنٹ ہیں کہیں پہ موجود ہیں اور کہیں پر نہیں موجود ہیں جیسے ہیپلو اسکلیریڈا میں مائکرو اسکلیئرز غیر موجود ہیں پویسیلو اسکلیریڈا میں مائکرو اسکلیئرز موجود ہیں آرڈر ہیپلو اسکلیریڈا کا جو مثال ہے وہ چیلینا ہے اور اسپونجیلا ہے کلاس دیمو اسپونجیا کی تیسری سب کلاس ہے کیراتوسا ان اسپونجز کا اندرونی دھانچہ صرف اسپونجین فائیبرز کا بنا ہوتا ہے یہ گول اور سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں ان میں سیلیشیس اسپیکیولز نہیں پائے جاتے ان کو کاٹے دار اسپونجز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سارے اسپونجز سے مختلف ہیں کیونکہ یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل سمندر پانی میں پائے جاتے ہیں ان کا ایکزامپل ہے یو اسپونجیا اور ہیپو اسپونجیا طلبہ و طالبات آج کے اس سیشن میں میں نے فائلم پوری فیرا اس کی خصوصیات اور اس کی کلاس کیلکیریا کلاس ہائیلو اسپونجیا اور کلاس ڈیمو اسپونجیا اور ان کی سب کلاسز اور آرڈرز کا ذکر کیا اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالع کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے انوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آداب موسیقی 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 موسیقی